سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام ہے شوکت علی اور میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں تو چلئے سرو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ زوجل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف فیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن کو اپنا دست رحمت فیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناہ کرنے والا جب جناہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ صرف مٹی کے سوا اور کوئی نہیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے پاکیزگی کی حالت میں باوضو ہو کر رات گزاری اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے رات کی جس گھڑی وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو بخش دو کیونکہ اس نے باوضو ہو کر رات گزاری اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے